حضرت عبدالعود علیہ السلام کے بادشاہ بننے کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب حضرت تعلوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا یعنی بنی اسرائیل میں سے جہاد کے لیے فوج تیار کیا اور ایک کافر بادشاہ جس کا نام جلوت تھا اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو میدان میں لے کر نکلے میتان میں لے کر اترے جلوت کافر بادشاہ تھا اور بہت ہی قد آور اور نہائیت ہی طاقتور بادشاہ تھا یعنی اثر و رسوخ رکھنے والا تھا اچھے لشکر رکھتا تھا جنگ جو رکھتا تھا اپنے سر پر جلوت جو اپنے سر پر ٹوپی پہنا کرتا تھا اس کا وزن تین سو رتل تھا تصور کریں اتنی باری ٹوپی کو پہنا کرتا تھا جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صفحہ آرائی کر چکیں تو حضرت تالوت نے اپنے لشکر میں ایک بہت منفرد علان فرما دیا کہ جو شخص جلوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا اس لشکر میں اس جنگ میں حضرت دعود علیہ السلام بھی شامل تھے اور اس وقت حضرت دعود علیہ السلام چھوٹے تھے کم سنتے یہ فرمان یہ شاہی فرمان سن کر حضرت دعود علیہ السلام آگے بڑھے اور حضرت دعود علیہ السلام کم سنتے اور اس وقت بیماری کی حالت میں تھے حتیٰ کہ بیماری سے حضرت دعود علیہ السلام کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اللہ اکبر اور غربت اور مفلسی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اس کا جو معافضہ ملتا تھا اس کے ساتھ حضرت دعود علیہ السلام گزارہ کرتے تھے اپنا گزر بسر کرتے تھے اللہ اکبر روایت میں یہ ہے کہ جب حضرت دعود علیہ السلام گھر سے جہاد کے لئے روانہ ہوئے نکلے تو راستہ میں ایک پتھر یہ بولا کہ اے حضرت دعود علیہ السلام مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں پھر حضرت دعود علیہ السلام نے اس پتھر کو اٹھا لیا پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا کہ اے حضرت عہود علیہ السلام مجھے بھی اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت حارون علیہ السلام کا پتھر حضرت عہود علیہ السلام نے اس پتھر کو بھی اٹھا لیا پھر ایک تیسرے پتھر نے بھی آپ سے آپ کو پکار کر عرض کیا کہ اے حضرت عہود علیہ السلام مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں یہ اس جالوت کی بات کر رہا ہے یہ پتھر اس کی خبر دے رہا ہے جس کی جنگ میں حضرت جس سے لڑنے کے لیے جنگ میں حضرت دعود علیہ السلام روانہ ہونے کے لیے گھر سے نکلے یہ اس پتھر کے بارے میں بول کر پتھر اس بادشاہ کے بارے میں پتھر بول کر کہہ رہا ہے تو حضرت دعود علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لی جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت دعود علیہ السلام کو حضرت دعود علیہ السلام اپنی گھپن لے کر صفوں سے آگے بڑھے اور جب جلود پر جب جلود پر حضرت دعود علیہ السلام کے نظر پڑی تو آپ نے ان تینوں پتھروں کو اپنی گھپن میں رکھ کر اور بسم اللہ پڑھ کر گھپن سے تینوں پتھروں کو جلود کی طرف جلود کی طرف جلود کے اوپر پھینکا اور یہ تینوں پتھر جا کر جلود کی ناک اور کھوپڑی پر جا کر لگے اور اس کے بھیجے کو اس کی کھوپڑی کو پاش پاش کر کے سر کے پچھلے حصے سے نکل کر جلود کے پیچھے اس کے فوجی یعنی جلودی تیس جلودیوں کو جا کر لگے اللہ وکہ اور سب کے سب مقتول ہو کر گر پڑے پھر حضرت دعود علیہ السلام نے جلود کی لاش کو گسیٹتے ہوئے لاکر اپنے بادشاہ حضرت طالوت کے قدموں میں ڈال دیا اور اس پر حضرت طالوت بہت خوش ہوئے اور بنی اسرائیل بھی بے حد خوش ہوئے جلود کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا یعنی ڈر سے وہ بھاگ گئے اور حضرت طالوت کو فتح مبین حاصل ہو گئے اور اپنے علان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت دعود علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور اپنے آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا پھر پورے چالیس سال کے بعد حضرت طالوت یعنی حضرت طالوت جو بادشاہ تھے بنی اسرائیل کے ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت دعود علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے اور حضرت شمویل علیہ السلام کی وفات ہو گئی جب عرص کے بعد یعنی جب حضرت دعود علیہ السلام حضرت طالوت علیہ السلام حضرت طالوت کے وفات کے بعد حضرت دعود علیہ السلام جب بادشاہ بنے بنی اسرائیل کے تو اس کے بعد حضرت شمویل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت دعود علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیئے آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں ملا تھا یعنی حضرت دعود علیہ السلام پہلے نبی تھے جن کو بادشاہت اور نبوت دونوں ایک ساتھ اکٹھے اللہ تعالیٰ نے اکتا کیا تھا آپ پہلے شخص ہیں کہ ان دونوں عہدوں پر فائز ہو کر ستر سال تک سلطنت اور نبوت دونوں منصوبوں کے فرائز پورے کرتے رہے اور پھر آپ کے بعد آپ کے فرزاند حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام کے بیٹے تھے آپ کے فرزاند یعنی حضرت دعود علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا